اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس آیت کا وظیفہ آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں یہ آیت ہے سورہ فاتحہ کی اور یہ آیت اہدین السیرات المستقیم ہے بہت ہی پیاری سی یہ آیت ہے اس آیت کے حوالے سے کچھ حکایات اور روایات بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو وظیفے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے اس میں اگر کسی چیز میں سے تاخیر محسوس کرے تو اچھے طریقے سے اس کا سوال کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تاہات کے ذریعے وہ لے سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ آج کا یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہدی نصیرات المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے بہتی لا جواب یہ وظیفہ ہے اور اس کے فائدے بھی بہت قیمتی ہیں لہٰذا آپ نے یہ ویڈیو غور سے سننی اور سمجھنی ہے دوستو سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری اور بابرکت سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے اور یہ سورت ایسی مبارک سورت ہے کہ اس سورت سے کون پاک کا آغاز ہوتا ہے ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور ہر وقت میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے کہ جو بھی کسی بیماری میں اس کو پڑتا ہے تو شفا پاتا ہے اس سورت میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے یاد رہے کہ جب بندہ اللہ پر مکمل یقین کرتا ہے اور یقین کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے اس لیے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اہدی نصرات المستقیم یہ اسی سورت کی مبارک آیت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے ہدایت کی دعا کرتا ہے اور اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کے لئے لائی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لئے کھانا بچا کر نہ رکھو کل آئی گی تو اس کا رزق بھی ساتھ لے کر آئی گی اس فرمان کے بارے میں سوچو تو توقع کا درست دیا جا رہا ہے انسان کو چونٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی ذات رزق دیتی ہے پرندوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو خالی ہاتھ ہر شام اپنے آشیانوں کی طرف لوٹتے ہیں اور اگلی صوبہ اسی توقع کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ان کو ان کا رزق مل کر رہے گا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ وہ اس کے نصیب میں لکھا رزق اس کو ضرور پہنچائے گا ہم سوچیں کہ جنگلات میں موجود درندوں کو کون کھلاتا ہے سمندروں کی تاہوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو رزق کون پہنچاتا ہے جن کا ایک وقت کا کھانا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے آخر ان کو بھی رزق پہنچایا جاتا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو رتبہ جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کس وجہ سے عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ کا شرط ملا اور باقی انبیاء کرام کو بھی عالی رتبے دیئے کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف بلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبوں کو بلند کیا وہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتے تھے اور اسی راستے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے احدی نصیرات المستقیم یعنی اللہ سے اسی ہدایت اسی راستے کی دعا ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائی دوستو یاد رہے کہ آج کا انسان دنیا کی چمکتی دھمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ جو نماز کی ہر وقت میں دھوراتا ہے احدی نصیرات المستقیم یعنی اللہ سے دعا تو کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پر چلا لیکن در حقیقت وہ دنیا کی چمکتی دھمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پھڑتا ہے اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دوستو یاد رہے کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگنی ہے اللہ کے سوا کسی بھی غیر کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے تو دوستو چلیں آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ اہدی نصیروات المستقیم کا وظیفہ ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے آپ نے رزانہ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خیر ضرور عطا فرمائیں گے اور آپ کی من پسند چیزیں آپ کو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھائیں گے تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اور یہ یقین کر لینا ہے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا دوستو یاد رہے کہ دعا میں اللہ تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہئے اور جب بندہ اللہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ضرور دے گا ضرور قبول فرماتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل حدیث ٹوائری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصیروں السلام علیکم